بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز ایک دفعہ میں آپ کو پھر ویلکم کرتا ہوں ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے اور آج ہم بات کریں گے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب کی جو ابھی ویکنسیز لیٹیسٹ کا اس کے بارے میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو کچھ اس کے بارے میں اہم باتیں تھی ہیں اور سلیبس ہم نے شیئر کرنا تھا تاکہ جو ایسپیرنٹس اس میں فال کرتے ہیں اپلائی ان ٹائم کر لیں اور اس دفعہ جو جنرل ماسٹر لیول کی کوالیفیکیشن ڈیمانڈ کی جاتی تھی پہلے اس دفعہ تھوڑی سی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن جو مانگی ہے اگر کسی کو اپنی ڈگری کا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو ایف پی ایسی کو ایک دفعہ وہ ای میل کر لیں اور جب ایف پی ایسی اس کو کنفرم کرے کہ آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں تو تبی ہی اپلائی کریں ورنہ فیس ایسے نہ کریں اگر آپ ویسے اٹیمٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے پریکٹس کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں تو فی اتنی زیادہ نہیں اگر آپ کو اگزیم سنٹر قریب ہے تو پھر آپ کو اٹیمٹ کرنے میں کوئی حج نہیں ہے کیوں نیکس کو یہ طرح کی سیٹ آتی ہے تو جس میں آپ فال کریں گے تو اس میں آپ کی سیلیکشن کے پھر برائیٹ چانسز ہوتے ہیں اگر آپ تیاری کی حوالے سے کرنا چاہتے ہیں اور الیجیبل نہیں ہے تو آپ اپلائی کر کے ٹیسٹ سکریننگ دے سکتے ہیں اس میں سکریننگ ٹیسٹ میں وہ آؤٹ نہیں کرتے آپ کی کوالیفیکیشن ڈیلیونٹ ہو یا نہ ہو تو یہ ایک سوال کافی سارا پوچھا جا رہا تھا مجھ سے جس کا آنسر دینا بھی لازمی تھا اور دوسرے نمبر پہ میں نے جو امپارٹنٹ بات تھی کہ جو نیب کی اسسسٹنڈ ڈیریکٹر کی پوسٹ ہے بہت اٹریکٹیو ہے اسی طرح سے ایف آئی اے کی جو پوسٹ ہے وہ بھی اٹریکٹیو ہے اور آئی بی کی جو اسسسٹنڈ ڈیریکٹر کی پوسٹ ہے وہ بھی امپارٹنٹ ہے اور کافی ان کا ایک آتھارٹی والی کچھ لوگ ہوتے ہیں آتھاریٹریٹیو نیچر کی جو جابز ہوتی ہیں ان کو لائک کرتے ہیں تو یہ بڑی attractive job بھی ہے اور اس کی اہمیت میں آپ کو اس لحاظ سے بتا سکتا ہوں کہ CSP جو ہوتے ہیں کافی سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں میرے دوست جانے والے بھی ہیں جو ایسی کسی گروپ میں ہیں جہاں پہ ان کو promotion کے chances کم لگ رہے ہیں یا وہ وہاں پہ settle نہیں ہوتے تو وہ switch کرتے ہیں FIA میں اور NAB میں اور اس طریقے سے IB میں تو یہ جو تینوں postیں ہیں تینوں departments ہیں ان کی بڑی ایک ہوتی اٹھارٹ بارٹ ہوتی ہے اس لحاظ سے جو لوگ اس طرح کی job ذرا اٹھارٹ بارٹ والی گاڑی بنگلے والی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ attractive job ضرور ہے لیکن ساتھ ہی competition بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا تو اسی لحاظ سے بجائے اس کے کہ آپ end پہ جا کے تیاری شروع کریں تو ہم نے plan final کر لیا ہے اور کل سے انشاءاللہ ہمارا course online ہو جائے گا اور جو course کرنا چاہتے ہیں start کرنا چاہتے ہیں وہ join کر سکتے ہیں ہمیں online جو preparation ہم کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے accountant کے بارے میں بات کرنی تھی کہ accountant پہ اگر کسی نے پچھلی ایڈ میں بھی آئی ہوئی تھی پوسٹ اس پہ اگر کسی نے apply کیا تو اس میں بھی لازمی apply کرے کیونکہ same syllabus ہوگا اور آپ کو بار بار چیزیں نہیں پڑھنے پڑھیں گی دوسرے نمبر پہ جس نے senior auditor کا پہلے test دیا ہے اور سمجھتا ہے کہ 70 plus اس میں marks ہیں تو ضرور وہ بھی apply کریں کیونکہ آنے والے وقت میں کچھ ایسی jobs ہوتی ہیں جن کا syllabus جو ہے repeat ہو رہا ہوتا ہے اور repeat syllabus میں grip تب ہی ہوتی ہے جب دو تین دفعہ آپ test میں appear ہوتے ہیں تو جنہوں نے senior auditor کا پہلے test دے چکے ہیں وہ accountant کی جو post ہیں کیونکہ اس میں limited seatیں ہیں اور بہت زیادہ لوگ apply نہیں کریں گے competition اتنا زیادہ نہیں ہوگا senior auditor میں جیسے one lakh کے قریب aspirants تھے تقریبا 90,000 تو کم اکم تھے ہی تھے تو یہاں پہ اس طرح کی competition اتنا نہیں ہوگا 12-1400 لوگ ہوں گے تو جن کا test اچھا ہوا تھا اور especially viewer میرے ابھی اتنے کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں ہمارے جو تین چار سو student تو پہلے senior auditor کے بھی تھے تو ان میں سے جو میرا message in time receive کرتے ہیں تو میں ان کو سب کو recommend کروں گا جنہوں نے syllabus لیا تھا جنہوں نے تیاری کی تھی وہ لازمی اس میں apply کریں کیونکہ اب بار بار test دیں گے تو آپ کی grip ہوتی جائے گی تو ابھی ہم چلتے ہیں syllabus کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم assistant director nap اس کے syllabus پہ بات کر لیتے ہیں اچھا اس میں ہم syllabus 100% پہلے تو اس کو start کریں گے cover کریں گے جو آپ کا لازمی حصہ ہوگا اور اگر جب announce ہوگا ایک مہینے کے بعد تو اس میں کوئی variation ہوگی تو ہم وہ بھی cover کریں گے تو اس میں جو part 1 ہے انگلیش کا اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس کا part ہوگا ایک vocabulary جو کہ آپ کو پتا ہے کہ vocabulary جو ہے اس کو improve کرنے میں بڑا time لگتا ہے اور یہ آپ کو in time ہی شروع کرنے چاہیے کیونکہ end time پہ vocabulary بغیرہ یاد نہیں ہوتی اس کے علاوہ grammar کا use ہے وہ اس part میں شامل ہے اس کے علاوہ sentence structuring اور یہ part جو ہے 20 marks کا ہوگا صحیح ہو گیا اور next جو ہمارا ہے part 2 اس کا اس میں کون کون سے confirm parts ہیں ان کی میں بات کر لیتا ہوں پہلے basic arithmetic کرنے کو آپ خود بھی اپنے time میں کر سکتے ہیں لیکن ساری چیزیں اس طرح to the point relevant جو ہے اکٹھی کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے جو ہے آپ کو جب available course ملتا ہے اور اتنی زیادہ اس کی cast بھی نہیں ہوتی تو آپ کو میرے خیال میں لازمی opportunity avail کرنی چاہیے اس میں algebra ہوگا algebra ہم نے cover کیا تھا مزید اس میں مزید ہم cover کریں ratios ہم نے cover کیا ہوا ہے syllabus complete ہے percentage اور اس کے علاوہ arithmetic means means تو یہ آپ کا basic arithmetic apart ہوگا جو part 2 میں اور اس کے بعد current affairs ہوں گے جیسے آپ کو پتا کہ ہماری website daily basis جتنے important events ہوتے ہیں وہ ہم update کرتے رہتے ہیں تو کوئی بھی access کر سکتا ہے مارا جو website کے participants ہیں مطلب اس میں کوئی کورس کا participant جیسے accountant ہے اس میں current affair نہیں ہے لیکن پھر بھی اس part کو access کر سکتا ہے to آپ اس کو لازمی avail کیا کریں اس میں current affair میں developments at national and international level in the last two years تو یہ current affair میں چیزیں cover کریں گے اس کے بعد پاکستان affair کی بات کریں پاکستان affair and Islamic study اس میں basic level کا جو ہے of knowledge ٹھیک ہے جی knowledge جو ہے یہ cover کیا جگا اچھا یہ تو ہے پاکستان affair Islamic study current affair اور basic arithmetic جس کو ہم cover کریں گے اس کے laver جو ایک اور دو additional security ریلیمیٹ ہو سکتا لیکن اس کو ہم اب نہیں cover کریں گے کیونکہ confirm نہیں ہے اس کے ilawa جو ہے اس میں کچھ اور subject جو topic آ سکتے ہیں لیکن confirm نہیں ہے civil surveillance act 1973 rules of business 1973 is secretariat instructions and office procedures system of financial control and public procurement regulatory authority جو ہے paper rules 2004 وہ اس میں ممکن طور پر ہو سکتے ہیں لیکن اب ہم وہ نہیں cover کریں گے لنبے چوڑے ہیں وہ تب ہم کریں گے جب syllabus announce ہو گا لیکن ممکن طرح پر وہ part ہو سکتے ہیں لیکن اب confirm نہیں اس اس میں vocabulary نہیں ہے ممکن طور پر اس کے لاوہ sentence structure جو ہے اس کے بعد اس کا جو part 2 ہے اس میں accounting principles and procedures اور اس کے بعد scrutinی اور رکار فر ادت پرپس نیکسٹ اس کا ہوگا جنرل لیجر and cash book اس کے بعد نیکسٹ اس کا ہوگا preparation of annual budget اس کے بعد adjustment and depreciation اور نیکسٹ اس میں ہوگا financial planning and financial planning and cost accounting اس کے علاوہ heads of accounts re appropriation of accounts اس کے علاوہ paper rule 2004 اس کے علاوہ جو lastly part اس کا ہوگا basic IT knowledge ہے basic IT knowledge تو یہ ہماری classes جو انشاء لکل سے start ہیں accountant کی اور assistant director NAB کی بھی اور AD NAB کی جو پہلے ہماری 17 grade کی 4000 fees ہوتی تھی اس دفعہ اس کی fees ہم نے کم کی ہے 3000 fees اس کی ہوگی اور جو accountant کی fees ہوگی 16 scale کی وہ ہوگی 2500 اور جو ہمارے old members ہیں senior auditor وغیرہ جنہوں نے course لیا یا کوئی بھی اور course لیا تھا تو ان کا senior auditor 2500 کی بجائے بھائی جو کسی بڑی اکیڈمی میں جائے آپ کو پتا چلے گا 15 20 سے کم فیز نہیں لے رہے ہوتے تو ہم نے یہ جو آپ لوگوں کے لیے کیا ہو تو آپ لازمی اس کو آفر کو جو ایک 0033 570 622 6 پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ ویز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ویب سائٹ کے تھو ہی تیاری کر اتے ہیں آئی دی اور پاس ورٹ آپ کا بنتا ہے فی پے کرنے کے بعد ویب سائٹ کا ڈری www.howard harward academy dot com تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہم without wasting time کل سے کلاس سٹار کر رہے ہیں اور جو 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 کر نا چاہتے ہیں کنٹیکٹ کر سکتے ہم میں آ بیسٹ آف لاک اللہ حفیس